بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامینِ گرامی آپ سن رہے ہیں اپنا پسند دیدہ یوٹیوب آوڈیو بکس چینل شام کی چائے سامینِ گرامی آج جس کہانی کو ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہے ہیں آج سے پہلے یوٹیوب پر اس کو بالکل بھی نہیں پڑھا گیا محترم جناب امہ راحت کا ایک شاہکار نوول شترنج ایک طویل سنسنی خیز اور دلچسپ نوول زندگی کے ان لمحات سے کشید کی ہوئی کہانی جب حالات انسان کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حمت والے اس محضور وقت کو لگام ڈال دیتے ہیں نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کہانیاں آپ کو پر وقت مل سکیں تو آئیے کہانی کو شروع کرتے ہیں میرے ملنے جلنے والوں کا خیال تھا کہ میں ایک مثالی نوجوان ہوں پڑوس کے بڑے بھوڑے اپنی اولاد کو میری مثال دیتے تھے سب مجھ پر اعتماد کرتے تھے سوائے ان لفنگے نوجوانوں کے جو پان کی دکان یا رمضان کے جھونپڑا ہوتل کی بینچوں پر دیرہ جمعہ رہتے تھے اور سکول آنے جانے والی لڑکیوں کو چھیڑنے اور ان پر آوازیں کسنے کو ہی زندگی کا حاصل سمجھتے تھے ان کو مجھ سے شدید بیر تھا کیونکہ میں نے ان میں سے کئی ایک کو نقصان بھی پہنچایا تھا مثلاً علی بکش جس کے قلعے میں ہر وقت پان کی گلوری دبی رہتی تھی اور وہ درو دیوار کو پان کی پیک کی گلکاریوں سے سجاتا رہتا تھا علاقے میں جگہ جگہ اس کے شہکار نظر آتے تھے وہ سکول لگنے کے وقت اور چھٹی ہونے کے بعد بڑی باقائدگی سے لچر بہودہ فلمیں گانے گاتا اور لڑکیوں پر آوازیں کستا اسی کماش کے دوسرے بھی تھے لیکن علی بکش کے دادا جان ان جیسے لوگوں کے لیے بڑے خطرناک تھے ریٹائٹ فوجی تھے اور اب بھی اتنا کسبل رکھتے تھے کہ علی بکش جیسے لوگوں کو دو چار ہاتھ میں لمبا کر دیں پانچوں وقت کے نمازی اور نیک فطرت انسان تھے محلے کے سب لوگ انہیں دادا جان کہتے تھے ایک روز میں کالج سے آ رہا تھا کہ وہ راستے میں مل گئے میں نے سلام کیا تو رک گئے کیا حال ہے منصور میاں کیسی پڑھائی ہو رہی ہے انہوں نے شفقت سے پوچھا خدا کا احسان ہے دادا جان آپ بزرگوں کی دعائیں ہیں خدا عمرت دراز کرے میاں باروی میں پڑھ رہے ہونا جی دادا جان ایک وہ اپنے علی بکش ہیں عوارہ کرتی سے فرصت ہی نہیں ملتی لاکھ کوشش کی کہ کچھ پڑھ لکھ جائیں لیکن چوتھی جماعت پاس کر کے نہ دی نجانی زندگی میں کیا کریں گے دادا جان غیبت گناہ ہے جو انسانی رشتے سے متعلق ہے علی بھی دوسرے بیکار لڑکوں کی طرح سکول کے وقت ہوتل کے بنچوں پر جا بیٹھتے ہیں اور لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور ان لوگوں کو سرزنش کریں محلے والے سخت پریشان ہیں میرا خیال ہے آپ اس پر توجہ دیں گے علی بھی ان میں شامل ہوتا ہے دادا جان غصے سے کانپٹے ہوئے بولے جی دادا جان تمہارا شکریہ بیٹے دادا جان نے تھنڈی سانس لے کر کہا اور آگے بڑھ گئے دوسرے دن جب تمام لڑکے بے خبر بیٹھے سکول کی چھٹی ہونے کا انتظار کر رہے تھے تو اچانک دادا جان ہوتل کے اکب سے برامد ہوئے علی بکش ماتھے پر بالوں کا چاند بنائے اونٹ پان سے رنگے بیٹھا مسکرا رہا تھا دادا جان نے اس کی گردن نہ پی علی کی گھٹی گھٹی چیک سے سب چونک پڑے اور بھگ در مچ گئی لیکن کیا مجال کہ علی ان کے چنگل سے نکل سکتا دادا جان نے وہیں اس کی خال ادھڑ کر رکھتی اور ہوتل کے مالک امان اللہ کو وارننگ دی کہ اگر سکول کے عقاد میں اس نے ہوتل پر لڑکوں کا جمگٹھا ہونے دیا تو پھر اسے یہ ہوتل بند ہی کرنا پڑے گا کچھ عرصے تک لڑکے سہمے رہے کسی کو تفریقی سوچتی تو کہیں اور چلا جاتا تھا علی بکش اس مخبر کی خوج میں تھا جس نے دادا جان کو اطلاع دی تھی شبے میں وہ کئی لوگوں سے لڑ بھی چکا تھا اور پھر نہ جانے کس طرح اسے میرے بارے میں علم ہو گیا منو کی پان کی دکان کے نزدیک ایک دن اس نے مجھے پکڑ لیا میں کالج سے واپس آ رہا تھا علی کے ساتھ دو لڑکے بھی تھے دادا جان سے شکایت کس نے کی تھی علی بکش نے سرد لہجے میں پوچھا میں نے میں نے جواب دیا ہم تو میرا خیال ٹھیک تھا علی نے دوسروں کی طرف دیکھ کر کہا مارو سالے کو ایک لڑکے نے کہا میں نے کتابیں پان کی دکان پر رکھتی اور آگے پڑھ کر اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیا مارو سالے کو کیوں میں نے کہا اور ایک گھنسہ اس کے جبڑے پر رسید کر دیا وہ لڑ کھڑایا تو میں نے اس کے لات رسید کر دی مان علی بکش اور دوسرے لڑکا مجھ سے لپٹ پڑا میں لڑائی بڑائی کا آدمی نہیں تھا لیکن تھائن سب سے زیادہ تندرستو توانا صبح دو گھنٹے کی کسرت سے میں نے اپنے بدن کو فولات بنا لیا تھا چنانچہ میں نے تینوں کی زبردست ٹھکائی کی ان لوگوں نے پہلی بار میرے ہاتھ دیکھے تھے نہ جانے کس طرح اس وقت اببہ آگے انہوں نے ہنگامہ دیکھ کر گاڑی روکی اور مجھے دیکھ کر نیچے اتر آئے حالانکہ پلہ میرا بھاری تھا اببہ کو یہ دیکھ کر غصہ آیا کہ تین تین لڑکے مجھ سے لپٹے ہوئے ہیں انہوں نے تیش میں آ کر پسٹول نکال لیا پہلی بار مجھے علم ہوا کہ اببہ کے پاس پسٹول بھی ہے لڑکے تو بھاگ کھڑے ہوئے لیکن محلے میں سنسنی پھیل گئی شام کو پڑوس کے دس بار آدمی جمع ہوئے جن میں دادا جان بھی شامل تھے اببہ نے کہا مجھے صرف ان لوگوں سے کہنا ہے جن کے بیٹے محلے میں آوارگی کرتے ہیں وہ اپنی اولاد کو رکیں ورنہ یہ محلہ چھوڑ دیں مجھے بھی یہی رہنا ہے اور ان کے بھی جن کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں ہمیں اپنے ناموس کی حفاظت کرنا ہے اور اس حفاظت کے لیے اگر خون خرابہ بھی کرنا پڑا تو خدا کی قسم دو چار کو میں ٹھنڈا کر دوں گا میرا لڑکا اس لفنگے پن میں شامل نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اسے بھی غلط راستے پر دیکھے تو آپ کو اجازت ہے کہ اس کی دونوں ٹانگیں توڑ کر اسے گھر پہنچا دیں میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا بچے ہیں احمد میاں اکل آ جائے گی تو خود ٹھیک ہو جائیں گے تمہیں ان پر پسٹول نہیں نکالنا چاہیے تھا ایک صاحب نے اعتراض کیا خود ٹھیک نہیں ہوں گے انہیں ٹھیک کرنا ہوگا ہم ان کے خود بخود ٹھیک ہونے کا انتظار کر کے کسی علمناک حادثے کو دعوت نہیں دیں گے اببہ نے سخت لہجے میں کہا اس سے قبل کہ کوئی کچھ بولے دادا جان بول پڑے احمد میاں نے ٹھیک کیا بچوں سے کسی کو نفرت نہیں ہوتی میاں لیکن برائیوں کو بڑھنے سے پہلے ہی روکنا ضروری ہے میرے گھر جا کر دیکھو علی چلنے پھرنے سے رہ گیا ہے جو کرنا ہے آج کرو کل کا انتظار ہماکت ہے دادا جان نے سب کو لا جواب کر دیا اور سب نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں گے لیکن اکثر لوگ ہم سے ناراض بھی ہو گئے خاص طور پر لفنگے میرے دشمن بن گئے اب آوارگی ہوتی تھی لیکن محلے سے باہر اببہ کے پستول نے زبانے بند کر رکھی تھی ورنہ شاید کچھ ہو کر رہتا بہرحال میں اپنی تعلیم میں مصروف تھا امتحانات میں بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا میری بہن فریدہ نے میٹر کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا تو اببہ نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی فیضان کے گھر میں خود مٹھائی لے کر گیا محلے میں فیضان ہی ایک ایسا لڑکا تھا جس سے میری دوستی تھی وہ بھی میری طرح لکھنے پڑھنے کا شوقین اور فضول باتوں میں دلچسپی نہیں لیتا تھا اس کے والد ائرپورٹ سیکیورٹی فورس میں ملازم تھے درمیانے درجے کی زندگی گزارتے تھے بہرحال اچھے لوگ تھے البتہ فیضان کی نانی کسی قدر متفنی عورت تھی ایک ایک گھر کا گشت ان کا معمول تھا اور پھر یہاں کی وہاں وہاں کی یہاں یہ سب کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا ہمارے ہائیں نے زیادہ گھاس نہیں ڈالی جاتی تھی امین سے کافی محتاط رہتی تھی ان کی زبانی دوسرے گھروں کی کہانیاں سنتی تھی اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ اپنی بھی کہانیاں دوسرے گھروں تک پہنچیں مٹھائی کا ڈبا دیکھ کر نانی نے آنکھیں مٹکائیں کیسی مٹھائی ہے منصور میاں فریدہ نے میٹرک پاس کر لیا ہے نانی میں نے جواب دیا پورے پورے ڈبے بانٹے ہیں احمد علی نے یہ صرف ہمارے ہاں نہیں نانی اببہ نے ہر گھر کے لیے ایک ڈبا بنوایا ہے سینکڑوں ربے کی مٹھائی منگوائی ہوگی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی منصور میاں تمہاری کوئی جائداد وغیرہ ہے زمینے ہیں کہیں نہیں نانی کیوں تمہارے اببہ صرف ڈرائیور ہیں کیا تنخواہ ملتی ہوگی ڈرائیور کو چار سو اور تمہارا گھر بھرا ہوا ہے ہر چیز موجود ہے جبکہ مجھے یاد ہے کہ جب تم اس محلے میں آئے تھے تو بانوں کی چار پائیوں کے سوا کچھ نہ تھا ہائے یہ سب کچھ ڈرائیوری سے ہوا ہے پورے محلے کا خیال ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے ورنہ یہ پورے پورے ڈبے گھروں میں نہ بانٹے جاتے اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ خدا سب کو دیتا ہے اور پھر آپ کو کیا پڑی ہے کہ دوسروں کے گھروں کی ٹولیں فیضان کی ماں نے اپنی ماں کو ٹوکا خدا تو سب کو دیتا ہے مگر شاید احمد علی کو کوئی اور بھی دیتا ہے تو کون ہوتی ہے مجھے ٹوکنے والی پہرے بٹھائے گی میری زبان پر لے ذرا بچے سے بات کرنے بیٹھ گئی تو زبان پکڑنے دوڑی رہے میں کسی کا دیا کھاتی ہوں مجھے کیا پڑی ہے گھر گھر کی ٹولیں کی سب کہتے ہیں تو میں نے بھی کہتیا اور تو کان کھول کر سن لے اپنے میاں کی پینچن کھا رہی ہوں داماد کے ٹکڑوں پر نہیں آ پڑی ہوں جو اکڑکڑ کر بولتی ہے ساری دنیا چھوڑ کر مامتہ سے تیرے گھر پڑی ہوں ورنہ کیا میرے لئے ٹھکانے نہیں ہیں فیضان کی ماں بیچاری دم ساتھ کر رہ کی لیکن میرے ذہن میں ایک شولہ سالب کا اببہ کسی سیٹ کے ہاں ڈرائیور کی حصیت سے ملازم تھے اور ڈرائیور کی اتنی تنخواہ تو نہیں ہوتی کیا چیز تھی جو ہمارے ہاں موجود نہیں تھی فریدہ میٹرک تک جا پہنچی تھی میں کالج میں پڑھ رہا تھا اچھے خاصے اخراجات تھے ہمارے کبھی کسی چیز کی تنگی نہیں ہوتی تھی تو کیا اببہ کچھ اور بھی کرتے ہیں لیکن کیا میں فیضان کے گھر سے یہی خلجان لیے لوٹا اور امی سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا امی اببہ کو تنخواہ کیا ملتی ہے پانچ سو روپے کیوں آج یہ خیال کیسے آ گیا لیکن امی ہمارا رہن سہن تو اس تنخواہ سے کہیں زیادہ ہے تمہارے اببہ دن رات جتے جو رہتے ہیں سیٹھ جس وقت بھی بلالے ایک خواہ آدھی رات ہو وہ چونچرا نہیں کرتے وہ تمہارے اببہ سے بہت خوش ہے اور اکثر انعام بھی دیتا رہتا ہے امی لوگ ہمیشہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس دن سے اببہ نے لڑکوں پر پسٹول نکالا ہے ہمارے بارے میں افوہیں اڑنے لگی ہیں میں نے پوچھا تھا بیٹے پسٹول سیٹھ صاحب کا تھا وہ اکثر کار میں رات کو سفر کرتا ہے اس لیے اپنی حفاظت کیلئے پسٹول رکھتا ہے لیکن تمہیں فکر من ہونے کی کیا ضرورت ہے اس محلے کے رہنے والے تم جانتے ہو جیسے ہیں ان افوہوں پر کان نہ دھرا کرو جی میں نے گردن ہلا دی ذہن کسی قدر مطمئن ہو گیا تھا یوں بھی یہ میرا مسئلہ نہیں تھا شب و روز گزرتے رہے میں امتحان کی تیاریوں میں لگا رہا پہلے بھی کسی سے ملنا جلنا زیادہ نہیں تھا اور اب تو بالکل ہی گوشہ نشین ہو گیا تھا ہاں پڑوس کے حالات خود بخود کانوں تک پہنچ جاتے عزیز کو چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا علی کا کسی سے جھگڑا ہو گیا اور اس کا سر پھٹ گیا حافظ یوسف مکان چھوڑ کر چلے گئے اور ان کے مکان میں فیروز نامی کوئی شخص آ گیا جو بڑا جھگڑا لو ہے اور دو بار چاکو نکال چکا ہے علی بکش گھر سے بھاگ گیا تھا لیکن پکڑا گیا ان ساری باتوں کی تفصیل امتحان کے بعد ہی معلوم ہوئی فیروز خان ایک ہٹا کٹا خوفناک شکل کا آدمی تھا محلے کے عباش لڑکوں نے اس سے دوستی گانٹ لی تھی اور اکثر اس کے ہاں جم گٹھا لگا رہتا تھا سردیاں شروع ہو چکی تھی فریدہ کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا کہ کالج میں اسے تاخلہ دلائے جائے یا نہیں اب باعث کی مزید تعلیم کے خلاف تھے لیکن امی کا کہنا تھا کہ بچی کو شوق ہے تو پڑھنے دیا جائے حالات اچھے ہیں اور اس کی تعلیم کسی دشواری کا باعث نہیں ہے بہرحال ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا اس شام بارش ہو گئے سردی پہلے ہی شدید تھی بارش کی وجہ سے پالا پڑھنے لگا اببہ کہہ کر گئے تھے کہ دیر سے آئیں گے امی اس وقت تک جاگتی رہتی تھی جب تک اببہ نہیں آ جاتے تھے خواہ رات کے چار بچے ہیں ہم بہن بھائی سو جاتے تھے رات کا نجانے کیا بجا تھا کہ میری آنکھ کھل گئے اببہ آہستہ آہستہ کر رہ رہے تھے اور امی ان کے پاس بیٹھی تھی بتی جل رہی تھی اببہ کی کر رہوں سے میری نین کافور ہو گئی میں تڑپ کر اٹھ بیٹھا کیا بات ہے امی یہ کیا ہوا تمہارے اببہ کے سینے میں سخت درد ہو رہا ہے منصور بے حال ہوئے جا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس وقت کیا کروں ڈاکٹر صاحب کے گھر چلا جاؤں ان کے پاس تو مور سائیکل ہے آ جائیں گے نہیں منصور صبح کو دیکھا جائے گا ویسے میں صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گا ہوا لگ گئی ہے اببہ نے کر رہتے ہوئے کہا مجھے کوئی دکت نہیں ہوگی اببہ میں دوڑتا ہوا جاؤں گا باہر پالا پڑ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کسی قیمت پر اس وقت باہر نہیں نکلیں گے تمہارا جانا بے سود ہوگا میں اس وقت تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا منصور تم انگیٹھی جلا کر لے آؤ بارچی خانے میں کوئلے پڑے ہوئے ہیں لاؤ ذرا سنکائی کروں ممکن ہے فائدہ ہو جائے امی نے کہا اور میں سردی سے بینیاز دوڑتا ہوا باہر نکل گیا تھوڑی دیر کے بعد انگیٹھی جلا کر لے آیا فریدہ بھی جاگ گئی تھی اور امی کے کہنے پر چائے بنانی چلی گئی تھی اببہ کی کر رہیں تیز ہوتی جا رہی تھی امی بیچاری جو کچھ کر سکنی تھی انہوں نے کیا صبح میں مو اندھیرے ڈاکٹر صاحب کے ہاں دوڑا دوڑا گیا اس وقت بھی اتنی سردی تھی کہ دانت بج رہے تھے سورج آج بھی نہیں نکلا تھا ان ڈاکٹر صاحب سے اببہ کی کچھ شناس آئی تھی انہوں نے پہلے تو کچھ تعمل کیا لیکن جب میں نے صورتحال بتائی تو چلنے کو تیار ہو گئے میں ان کے ساتھ مرسیکل پر گھر آیا اببہ کی حالت اسی طرح تھی پڑوسن خالہ امی کے پاس تھی اور ان کے شوہر بھی آ گئے تھے ڈاکٹر صاحب نے پہلے تو انگیٹھی پر ہاتھ سنگ کر اپنی حالت درست کی پھر اببہ کا معینہ کیا آلہ لگا کر دیر تک دیکھتے رہے پھر بولے ڈبل نمونیا ہے اگر فوراں کنٹرول کر لیا جاتا تو شاید حالت سنبھل جاتی لیکن اب مشکل ہے فوراں حسبتال لے جانا ہوگا امیر رونے لگی ہمارے پڑوسی علادین خالو نے انہیں تسلی دی میں بڑی مشکل سے ٹیکسی تلاش کر کے لیا اور ہم اببہ کو حسبتال لے گئے پھرکٹر صاحب نے سفارش کی تھی جس کی وجہ سے اببہ کو فوراں حسبتال والوں نے داخل کر لیا لیکن اسی دن ایک بجے مجھے اپنی زندگی کے سب سے علمناک لمحات سے دوچار ہونا پڑا اببہ کے انتقال کی خبر ماں اور بہن کو مجھ بدنصیب نہیں سنائی اببہ اس طرح اچانک چلے گئے تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا امی پر ہزینی قیفیت تاری تھی سب کچھ ایک خواب کے سی عالم میں ہوا تجہیز و تکفین ہوئی سوئم ہوا چالیس وان ہوا لیکن سب کچھ ایک بے یقینی کے عالم میں ہوا سندگی کے بیس سال ایک حساس نوجوان کو بہت کچھ دے دیتے ہیں گو میری پرورش ایسے محلے اور ایسے مغال میں ہوئی تھی جہاں ذہن اور ذات کی کوئی انفرادیت نہیں ہوتی فکر و نظر محدود ہوتی ہے ذمہ داریاں ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھتی لیکن میں کسی قدر منفرد سوچ کا حامل تھا انسانیت کے حصولوں سے بچپن ہی سے متاثر تھا اور اسی بنا پر بہت سی نگاہوں میں خار تھا محلے کے عباش مجھے اپنے راستے کا پتھر سمجھتے تھے اور ان کی آنکھوں سے میرے لیے نفرت ٹپکتی تھی ان دنوں صحت بھی کچھ گر گئی تھی امی کے چہرے پر غم و اندوہ کی چھاپ لگ گئی تھی وہ مسکرانہ بھول گئی تھی میری پیاری بہن کے گالوں پر جھلکتی سرخی سنو لا گئی تھی یہ ساری باتیں مجھے خوف صدا کرتی تھی اب ان پھولوں کے رنگ مجھے برقرار رکھنے تھے مجھے جس نے باپ کی زندگی میں کسی ذمہ داری کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا اب میں سوچتا تھا کہ میں بے سہارہ ہوں اب کسی سے جھگڑا ہو گیا تو میرا باپ پسٹول نکال کر نہیں کھڑا ہوگا مجھے خود ہی سب کچھ کرنا ہے فریدہ میری عزت ماں میری جنت مجھے ان دونوں کو قائم رکھنا تھا چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ تعلیم ترک کرتوں اببہ نے ایک اچھا گھر بنایا تھا ہماری پرورش میں انہوں نے کہیں بھی مایوسی اور حسرت پیدا نہیں ہونے دی تھی اور اس کیلئے انہوں نے جو کچھ کمایا وہ خرچ کر دیا تھا امی بھی کچھ زیادہ دور اندیش نہیں تھی اس لئے انہوں نے بھی کچھ پسنداز نہیں کیا تھا چنانچہ فریدہ کے بہتر مستقبل کے لیے مجھے اب میدانیں عمل میں آنا تھا نانی کہہ رہی تھی اے بیٹی جانے والے تو چلے جاتے ہیں اور اپنے پیچھے بے شمار یادیں چھوڑ جاتے ہیں لیکن سبر کرنا پڑتا ہے تمہارے آگے بچے ہیں خاص طور سے بیٹی ما شاء اللہ فریدہ سیانی ہو گئی ہے اس کے لئے کیا سوچا تم نے کچھ بھی نہیں نانی جو سوچنے والا تھا اس نے اچانک مو موڑ لیا یہ بھی نہ بتایا کہ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے امی نے غمزدہ لہچے میں جواب دیا ہاں خدا اسے جنت نصیب کرے ویسے کمائی تو اچھی تھی بیٹی کا جہیز تو جوڑا ہی ہوگا تم نے میری مانو تو جو پہلا رشتائے سے منظور کر کے دو بول پڑھوا دو افسوس نانی کچھ نہیں کیا ابھی تو ہم راستے ہی میں تھے کمایا اور کھا لیا یہ تو خیال بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کیے بغیر ہی چلے جائیں گے اب تو زندگی فکروں اور پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں رہ گئی بچہ بھی ابھی اس قابل نہیں ہے یہ تو واقعی بڑے افسوس کی بات ہے میری سمجھ میں ایک ترقیب آئی ہے نانی نے کہا تو امین کی شکل دیکھنے لگی وہ اپنا فضل کریم ہے نا دودھ والا تین بھینسے ہیں چالیس پچاس روپے روز کما لیتا ہے تمہیں تو پتا ہوگا بچارے کی بیوی مر گئی پچھلے سال ہاں ہاں نانی ہمارے ہاں بھی تو دودھ ہی وہی دیتا ہے امین نے سادگی سے کہا کئی بار کہ چکا ہے کہ نانی کہیں نکاح کروا دو تو بیٹی وہی ایک ایسا ہے جسے جہیز کی بھی ضرورت نہیں ہے تم کہو تو بات کروں میرا ذہن بھگ سے اڑ گیا تو فریدہ اببہ کے مرنے کے بعد کیا اتنی بے وقت ہو گئی کہ دودھ والا فضل کریم دودھ والا میرا دل چاہا کہ نانی کی گردن دبا دوں اتنا دباؤں کہ ان کی زبان باہر نکل آئے تب وہ زبان کاٹ کر میں گندی نالی میں پھینک دوں فضل کریم میرا بہن ہوئی فریدہ کا شوہر جس کے بدن پر ہر صبح ایک انگوچھا اور ایک بنیان ہوتی تھی ہاتھ میں دودھ کا ڈپا اور دودھ ناپنے کا پیمانہ وہ وہ میرا بہن ہوئی امی پھٹی پھٹی آنکھوں سے نانی کو دیکھ رہی تھی ان کی اوپر جو بیٹ رہی تھی مجھ سے چھپی نہیں تھی اچانک ان کی دھاڑ گنجی نانی نکل جاؤ نکل جاؤ ابھی اسی وقت نکل جاؤ وہ دیوانوں کی طرح چیخی اور نانی جلدی سے پلنگ پر سے اتر گئی اے کیا ہوا بیٹی کیا ہو گیا نکل جاؤ امی نے نانی کے شانوں پر دو ہتھڑ مارے اور نانی دروازے کی طرف لپکی اے میں کہتی ہوں ہوا کیا بیٹھے بٹھائے اے نانی کے مو سے نکل رہا تھا امی نے ان کا کفن نمہ برکا ان کے مو پر دے مارا شرم نہیں آتی تمہیں غیرت نہیں آئی کاش تمہاری بھی کوئی اور بیٹی ہوتی تم بےہ دیتی اسے فضل کریم کو ہم تو یہ بات ہے اب نانی کا لہجہ بدلا چاہتی ہو یا نہیں امی نے آگے پڑھ کر سلکہ پتھر اٹھا لیا اور نانی برکا سر پر رکھے بغیر کھٹ سے باہر نکل گئی راستے میں انہوں نے جو بھی واویلا کیا ہو لیکن دروازے پر ان کی آواز نہیں سنائی دی تھی امی دیوار سے لگی زارو کتار رو رہی تھی فریدہ حقہ بکہ کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی میں نے امی کے ہاتھ سے سلکہ پتھر چین کر پھینک دیا رو کیوں رہی ہیں امی یہ تو دنیا ہے اور نانی کی تویوں بھی مت ماری گئی ہے اب پمر گئے تو کیا ہوا امی آپ سمجھ لیں کہ آپ پر کوئی مسئبت نہیں آئی ایک ہی بہن ہے میں اس کیلئے ساری دنیا کو الٹ پلٹ کر کر رکھ دوں گا میں اس کی شادی ایسی جگہ کروں گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی وہ آپ کے سر کا بوجھ نہیں ہے امی میری ذمہ داری ہے میرے الفاظ امی کے لئے بہت پڑی دھارس بن گئے میں نے انہیں سینے سے لگا لیا دیکھئے امی اس سینے کی چڑھائی میں آپ چھپ جاتی ہیں جب تک یہ آپ کی ڈھال ہے آپ کیوں فکر مند ہوتی ہیں میں آپ کو کسی پریشانی کا شکار نہیں ہونے دوں گا آپ مجھ پر بھروسہ کریں امی مجھ سے لپٹ کر آنسو بھاتی رہی لیکن اب ان کے آنسووں میں وہ شدر اور چہرے پر وہ بے بسی نہیں تھی فریدہ نے اور میں نے انہیں کافی سمجھایا اور ان کے آنسو تھم گئے لیکن وہ رات میں نے کانٹوں پر پہلو بدل بدل کر کارٹی اببا جس سیٹ یہاں ملازمت کرتے تھے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا بس دو ایک بار اببا کے ساتھ بازار گیا تھا تو انہوں نے راستے میں سیٹ کی کوٹھی دکھائی تھی ان کی موت کے بعد ایک بار سیٹ کا آدمی آیا تھا اور اس نے رسمی سا پرسان حال کے بعد پانچ سو روپے امی کو دیئے تھے جو اببا کی تنخواہ تھی رات کے آخری پہر میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے ملازمت کر لینی چاہیے گھر کی کفالت کے ساتھ فریدہ کا مستقبل اب میری قوت بازو کا منتظر ہے اور اس کے لئے ابتدا سیٹ حبدالجبار کے پاس سے ہی کرنی چاہیے اپنے اببا کے حوالے سے میں اسے مل سکتا تھا امی سے مشورہ کرنا فضول تھا ان سے آنسوں کے سوا اور کچھ نہ ملتا جو ہماری پریشانیوں کا حل نہیں تھے مجھے وہی کرنا تھا جو وقت کی ضرورت تھی خوابوں کی تعبیر الٹی بھی ہوتی ہے انہوں نے مجھے جو کچھ بنانے کے خواب دیکھے تھے وہ بے بنیاد تھے چنانچہ دوسرے دن صبح میں تیار ہو گیا کہاں جا رہے ہو منصور امی نے پوچھا کچھ کام ہے امی میں نے جواب دیا کب تک واپس آ جاؤ گے بیٹے دوپہر تک میں نے جواب دیا اور باہر نکل گیا جھوپڑی ہوتیل کے سامنے سے گزر رہا تھا کچھن لڑکوں نے میرا راستہ روک لیا استاد بلا رہے ہیں کون استاد میں نے تلخ لہجے میں پوچھا تو ایک لڑکے نے ہوتل کی بینچ کی طرف اشارہ کیا فیروز کو میں پہچانتا تھا بڑی بڑی موچوں پر تاؤ دیتا ہوا گٹھے ہوئے سر کے ساتھ ننگے بدن بیٹھا ہوا تھا گلے میں تعویز پڑا ہوا تھا میں اس کے پاس کیا تمہارا نام منصور ہے بابو جی اس نے مزکہ اڑانے والے لہجے میں کہا ہاں کیا بات ہے میں نے سوال کیا کچھ نہیں بچے بڑی شکایت کرتے ہیں تمہاری سنا ہے تم نے بڑے بازو دکھائیں ہیں مگر اب ایسا مت کرنا بابو جی بچے اس عمر میں کھیلیں گے کھائیں گے نہیں تو بڑے ہو کر ایسا کریں گے خود بھی عائش کرو اور انہیں بھی کرنے دو تمہارا کیا جاتا ہے پیسے میرا نام فیروز ہے کوئی کام ہے مجھ سے میں نے پوچھا بس یہی کام تھا بابو جی بچوں کو اب شکایت نہیں ہونی چاہیے اور ہاں کبھی کبار سلام کرنے آ جائے کرو دیرے پر بڑی برکت ہے دعا سلام میں جی تو چاہا اسی وقت سلام دعا شروع کرتوں لیکن امی اور فریدہ کے چہرے سامنے آگے اور میں آگے بڑھ گیا پھر اس کی مکروح ہنسی دور تک میرا تاکب کرتی رہی دیر تک ذہن کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتا رہا خون کھول گیا تھا میرا لیکن اب واقعی وہ حالات نہیں تھے کوئی بھی اونچ نیچ ماں اور بہن کے لیے محلق بن جاتی نوکری مل جائے تو یہ مکان بھی بیچ دوں گا اس کی رقم فریدہ کے لیے رکھ لوں گا اور کسی کرائے کے مکان میں زندگی بسر کر دوں گا انہی خیالات میں ڈوبا ہوا سیٹ جببار کی کوٹھی کے گیٹ پر پہنچا کوٹھی کیا تھی پورا محل تھا گیٹ پر کوئی نہیں تھا ایک شارہ کوٹھی کے صدر دروازے تک گئی تھی جس پر سرخ بجری بچھی ہوئی تھی اس کے دونوں طرف سبز گھاس کے وسیع میدان تھے میں ٹھٹکا پھر حمد کر کے اندر داخل ہو گیا آخری سرے پر مالی کیاریوں میں کام کر رہا تھا اس کے سوا دور دور تک کوئی نظر نہ آیا سوچا کہ مالی سے بات کروں لیکن پھر قدم خود بخود صدر دروازے کی طرف اٹھ کے ابھی قریب پہنچا ہی تھا کہ ایک لڑکی اندر سے نکلی فریدہ کی تقریبا ہم عمر ہوگی لیکن چھوٹی بچی بنی ہوئی تھی گھٹنوں تک سفید خوبصورت فروک سنہرے بالوں کے گچھوں میں سیاہرے بند آنکھوں میں شوخی اور شرارت ایک نگاہ میں یہی تاثر ابرا فرمائیے اس نے خوش دلی سے پوچھا سیٹ عبدالجبار صاحب سے ملنا ہے میں نے ججکتے ہوئے کہا اس وقت تو مشکل ہے ہم لوگ باہر جا رہے ہیں کوئی خاص کام ہے تو مجھے بتا دو ڈیڈی سے کہہ دوں گی لڑکی نے قدر سنجید کی اختیار کر لی میرا نام منصور علی ہے احمد علی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک طویل کامت شخص گری رنگ کے سوٹ میں ملبوس اندر سے نکلا بڑی باروک شخصیت تھی چہرے پر نگاہ نہیں جمتی تھی میرے ہواس ساتھ چھوڑنے لگے تھے بھلا میں اس شخص سے بات کیسے کروں گا کیا بات ہے انجل کون ہے یہ اس شخص نے نزدیک آ کر کہا منصور ہیں ڈیڈی سولی پر چڑھنے آئے ہیں لڑکی نے شگفتگی سے جواب دیا ہر وقت شرارت اچھی نہیں انجل سیڑ جب بار نے اسے پیار سے ڈانٹا اور مجھ سے پوچھا کیا بات ہے کون ہو تم کیوں آئے ہو جی میرا نام منصور ہے احمد علی کا لڑکا ہوں جو آپ کے ہاں ڈرائیور تھے جن کا انتقال پچھلے ماں ہوا ہے اوہو تم احمد علی کے بیٹے ہو ہاں مرہوم نے کئی بار تمہارا تذکرہ کیا تھا مجھے احمد علی کی موت کا بہت رنج ہے کہو میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں کوئی کام ہے مجھ سے سیڑ صاحب کی آواز نرم تھی جی میں ملازمت چاہتا ہوں ہم ٹرائیورنگ کر لیتے ہو جی نہیں ویسے میں نے انٹر کیا ہے وقت ضائع کیا ہے اس سے بہتر تھا کہ کوئی ہنر سیکھتے نہ جانے تم جیسے لوگ اونچے خواب کیوں دیکھنے لگتے ہیں اوتے کچھ ہیں بننا کچھ چاہتے ہیں خیر تم مگر چاہو تو کل سے آ سکتے ہو میں ڈرائیور سے کہہ دوں گا کہ تمہیں ڈرائیونگ سکھا دے پھر تم اپنے باپ کا کام سنبھال سکتے ہو اور ہاں احمد علی وفادار آدمی تھا اس لیے تمہاری تنخواہ کل سے ہی شروع ہو جائے گی احمد علی کو پانچ سو رپے ملتے تھے تمہیں بھی اتنے ہی دیا کریں گے لیکن دس پارہ دن میں گاڑی سیکھ لینا ٹھیک ہے سیڈ صاحب نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا اور میں نے گردن ہلا دی آؤ انجل وہ لڑکی کو لے کر آگے بڑھ گئے اور مجھے سوچ کی لہروں میں چھوڑ دے اببہ ایک معمولی ڈرائیور تھے انہیں کیا حق تھا کہ مجھے سکول اور کالج کی راہ پر ڈالتے کیوں نہ کسی مکینک کے پاس یا ورکشاپ میں بٹھایا جاتا جہاں میں اپنے طبقے کے مطابق کارامد آدمی بنتا سیڈ صاحب نے اپنے طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے صحیح کہا تھا کہ رینگنے والوں کو اڑنے کا تصور نہیں کرنا چاہیے ڈرائیور کے بیٹے کو ڈرائیور ہی بننا چاہیے لیکچرار یا ڈاکٹر نہیں زیادہ سے زیادہ بابو گیری کے خواب دیکھ لے کیا بات ہے میاں کیوں کھڑے ہو یہاں آواز سن کر میں چونکا تو مالی سر پر کھڑا تھا میں نے اس سے معذرت کی اور کوٹھی سے نکل آیا گھر جانے پر امی سوالات کرتی اور مجھے جوابات دینے پڑتے نہ جانے صورتحال کیا ہوتی اس سے نمٹنے کے لیے محلت ترکار تھی سیڈ جببار نے برا سلوک نہیں کیا تھا لیکن انسانی تفریق کا احساس بیدار کر دیا تھا اور یہ ایک حقیقت تھی اس سے مفر نہ تھا مجھے ان کی پیشکش کو قبول کرنا ہوگا امی کی بیوگی کی خاطر فریدہ کے مستقبل کے لیے آخر خود کو قائل کر کے میں گھر لوٹا کہاں گئے تھے منصور امی نے حسب عادت پوچھا نوکری تلاش کرنے اور آپ کی دعا سے کامیاب لوٹا ہوں میں نے جواب دیا اور امی حقہ بقہ مجھے دیکھنے لگی ان کی آنکھوں میں حیرت اور کرپ کے سائے لہرہ گئے کہاں ملی ہے نوکری انہوں نے بجے دل سے کہا سیڈ جببار کے ہاں وہی ملازمت جو اببہ کی تھی سیڈ صاحب بہت اچھے انسان معلوم ہوتے ہیں ڈرائونگ نہیں جانتا لیکن سیکھ لوں گا آپ بے فکر رہے ہیں امی ہم اببہ کو واپس نہیں لا سکتے لیکن میں آپ کو ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا امی تھنڈی سانس پھر کر خاموش ہو گئی ان کے وہ سارے خواب بکھر گئے تھے جو انہوں نے میرے مستقبل کیلئے دیکھے تھے دوسرے دن میں تیار ہو کر سیڈ جببار کی کوٹھی پر پہنچ گیا اس وقت ساڑھے آٹھ بجے تھے میں اسی سوچ میں تھا کہ کیا کروں میں چونک کر پلٹا یہ انجل تھی وہ پسینے میں شہرابور تھی اس نے رنگی نکر اور دھاری دار بنیان پہن رکھی تھی میری نگاہیں چھپ گئیں ڈیڈی تو رات کو چلے گئے میرا خیال ہے تقریباً دس دن بعد آئیں گے کہ 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 کہاں چلے گئے میں نے بے اختیار پوچھا میرا دل ڈوبنے لگا ساؤتھ ویلز کاروباری دورے پر لیکن تم فکر مت کرو ڈیڈی نے میرے سامنے ہی تم سے آج کیلئے کہا تھا چلو میں ڈرائیور سے کہے دیتی ہوں وہ آج سے تمہیں ٹریننگ دے گا آؤ اس نے کہا اور آگے بڑھ گئی میں نے اتمنان کی سانس لی اور اس کے پیچھے چل پڑا اگر اس وقت اس لڑکی کا سہارا نہ مل جاتا تو نہ جانے مایوسی کے کتنے غار کھل جاتے کوٹھی کے اقب میں ملازموں کے کوٹروں کی کتار تھی چھوٹی بڑی کئی گاڑیاں بھی کھڑی تھی ان میں وہ کار بھی تھی جو میرے اب بات چلاتے تھے میری آنکھوں میں نمی تیر گئی ڈرائیور ایک نوجوان اور تندرست آدمی تھا انجل کی آواز پر وہ بخلایا ہوا ایک کوٹر سے نکلا کل ڈیڈی نین سے کہا تھا کہ یہ تم سے ڈرائیونگ سیکھیں جس قدر جلدی ممکن ہو انہیں ڈرائیونگ سکھانی ہے انجل نے کہا جو حکم بی بی جی ڈرائیور نے ادب سے کہا انجل چل دی اور ڈرائیور نے مجھ سے کہا آو میاں اندر آجاؤ میں اس کے ساتھ اندر گیا چھوٹے سے کوٹر میں اس کی بیوی اور دو بچے بھی تھے اس نے بیوی سے چاہے کیلئے کہا اور مجھ سے بولا میرا نام امجد ہے تمہارا کیا نام ہے منصور میں نے جواب دیا پہلی بار نوکری کیلئے نکلے ہو اس نے پوچھا اور میں نے اس بات میں گردن ہلا دی مگر ڈرائیوری ہی کیوں انتقال ہو گیا ہے یہ نیلے رنگ کی کار وہی چلاتے تھے کون احمد علی تم ان کے بیٹے ہو امجد نے تاجب سے پوچھا اور میں نے سر کے اشارے سے جواب دیا ارے فاخرہ یہ احمد علی کا بیٹا ہے تم تو پڑھ رہے تھے نا امجد نے کہا اور اس کی بیوی بی قریب آگئی جی ہاں اب باقی موت کے بعد تعلیم کیسے جاری رکھ سکتا تھا میں نے کہا تو یہ تھی سامین آج کی نشس امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ نگے بان